بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان موونگ فارورڈ یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا اپنا مہزمان عبد الرحمن آوان ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے ترکی میں پھنسے تین ہزار پاکستانیوں کی وطن محفظی کے بارے میں ناظرین اکرام ترکی میں پھنسے تین ہزار پاکستانیوں کی وطن محفظی کے مقصد سے پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائیٹی پی آر سی ایس اور ترک حلال احمر کے درمیان مفاہمت کی یاداش پر دسخط کیے گئے ہیں ایم او یو میں کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کو نہ صرف واپس لائے جائے گا بلکہ انہیں معاش اور مالی مدد بھی دی جائے گی تاکہ وہ اپنے وطن واپسی کے بعد ایک بار پھر معمول کی زندگی گزار سکیں ناظرین اکرام یہ ایم او یو پی آر سی ایس کے چیرمین ابراول حق اور ترک حلال احمر کے صدر ڈاکٹر کریم کنک نے ترکی میں کیا ترکی میں دونوں معززین نے یادگاری نشانات کا بھی تبادلہ خیال کیا پی آر سی ایس ترکی میں پھنس پاکستانیوں کی وطن واپسی میں مدد کے لیے ترک حلال احمر کے ساتھ تعاون کرے گا معایدے میں مزید وضاحت کی گئی ہے کہ پی آر سی ایس ٹی آر سی کے ساتھ مل کر ان پاکستانیوں کو پاکستان واپسی پر معاش اور مالی مدد بھی فرہم کرے گا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ابراول حق نے کہا کہ پی آر سی ایس مصیبت زیادہ انسانیت کی اپنی بہترین صلائیت اور بلا تفقیق خدمت کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ ترکی نے ہمیشہ پاکستان کے عوام کے ساتھ ہر طرح سے شانہ بشانہ کھڑا ہے ناظرین اگرام یہ پاکستان کی تاریخ کا پیلا اور لا جواب اقدام ہے جس کے تحت فنسے ہوئے پاکستانیوں کو روزی روٹی اور مالی امداد دی جائے گی ابراول حق نے گزشتہ دہیوں میں انسانی ہمدردی کی مداخلتوں میں پی آر سی ایس کے ساتھ کبھی نہ ختم ہونے والی حمایت اور طویل مددی شراکت داری کے لیے ٹی آر سی کو داد دی انہوں نے کہا کہ ٹی آر سی نے ہمیشہ کسی بھی آفت ہنگامی صورتحال یا کمزور کمیونٹیز کے لیے انسانی امداد کی فراہمی کی صورت میں پی آر سی ایس کی ایک قابل اعتماد شراکت دار کے طور پر مدد کرنے کے اپنے عہد کو پورا کیا ہے ترک حلال احمر کے صدر ڈاکٹر کریم کنک نے بھی اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور ترکی کے تعلقات آزمائے ہوئے اور سچے ہیں انہوں نے کہا کہ پی آر سی ایس اور ٹی آر سی برن کی تاریخ کئی دہائیوں پر محیط ہے انہوں نے کہا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ تعاون مضبوط ہوتا جا رہا ہے اس محفہ احمد نامے پر دستخط کے ساتھ ساتھ دو طرفہ تعاون کو ایک نیا فروغ ملے گا ناظرین اگرام ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور سرکی مزید انفارمیٹیو اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پاکستان موونگ فارورڈ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو بہت سانی پہنچ سکیں شکریہ